نبسکار میں ہوں آشیس تریپارٹی آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوننگ ایجنڈا نیوز ایٹین مدھپردیش شتیز گڑپاد لگاتار ایوننگ ایجنڈا میں دکھائیں گے بڑی خبریں اور شروعات کریں گے اس وقت کی تازہ اور بڑی خبر سے جس میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ بھاجپا کی دوسری سوچی کا انتظار لگ بھر ختم ہو گیا آج شام امیدواروں کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے لگاتار ہم سوتروں سے سمپرک میں ہیں اور کسی بھی اکشن یہ سوچی جاری ہو سکتی ہے دوسری سوچی میں چالیس سے زیادہ امیدواروں کے نام شامل ہیں ڈلی میں دو دور کی بڑی بیٹھکوں کے بعد نام فائنل ہوئے اور لگ بھگ چونسٹھ سیٹوں پر چرچہ کیے جانے کے بعد چالیس سے کاریس ناموں پر سہمتی بنی پارٹی دو درجن سیٹ پر پینلز کے ناموں پر ایک بار پھر سے وچار کرے گی اور بہت جلد اس سوچی کو جاری کیا جا سکتا ہے لگ بھگ چالیس نام فائنل یعنی تیب مانے جا رہی ہیں جس کو لے کر بہت جلد ہی پارٹی اس کی گوشنہ بھی کر سکتی ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دوسری سوچی کا جو انتظار ہے وہ لگ بھگ ختم مانا جا رہا ہے چونکہ آج شام یعنی آج ہی اب سے کچھ ہی دیر میں کسی بھی وقت کسی بھی اکشن بھارتی جنتہ پارٹی مدیپردیش کے ان چالیس سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر سکتی ہے اور دوسری سوچی میں چالیس سے زیادہ امیدواروں کے نام شامل ہیں دلی میں دو دور کی بڑی بیٹھکوں کے بعد نام فائنل ہو چکے ہیں بیٹھک میں لگ بھگ چونسٹھ سیٹوں پر چرچہ کے بعد چالیس سے اکتالیس ناموں پر سہمتی بنی ہے اور پارٹی دو درجن سیٹوں پر پینل کے ناموں پر ایک بار پھر وچار کرے گی اور اس پر سہمتی بننے کے ساتھ ہی اس کا اعلان کر دیا جائے گا آگامی ویدان سبا چناب 2023 کو دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار سیٹوں پر منتھن کے بعد ان کی چرچہ کے بعد انہیں گھوشت کرنے کے ساتھ ہی ایک منو ویگانک بڑھت بنا کر رکھنا چاہتی ہے اس سے پہلے ایک سوچی جاری ہو چکی ہے اور اب دوسری سوچی جس میں لگ بھگ چالیس سے اکتالیس نام ہونے کی سمبھاونا جاتا ہی جا رہی ہے چالیس سے زیادہ امیدواروں کے نام اس میں شامل ہیں اور یہ کسی بھی اکشن سوچی آ سکتی ہے حالانکہ اس پر آدھکارک پشتی کیا کوئی کی جائے گی چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سوچی جاری کرنے کا یا کینڈڈیڈ گھوشت کرنے کا جو سٹائل ہے وہ سیدھا سوچی جاری کر دیتے ہیں کب جاری ہوگی کیسے جاری ہوگی اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ابھی ڈیٹیل ساچا نہیں کی گئی ہے حالانکہ اس کے بارے میں جانکاری جو سوچوں سے مل رہی ہے وہ یہ کہ کسی بھی اکشن کسی بھی وقت آج شام بھارتی جنتہ پارٹی اپنے چالیس سے زیادہ امیدواروں کے نام کا اعلان کر سکتی ہے اور یہ نام کون کون سے ہوں گے چونکہ جو پینل کے نام تھے وہ تو ہم نے آپ کو بتائی ہی تھے تو اس میں تو یہ جو سوچی ہے کب تک جاری ہو سکتی ہے اس پر بارچیت کریں گے ہمارے سیوگی شیلیندر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور شیلیندر سے بات کرتے ہیں اور شیلیندر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو سوچی ہے شیلیندر سوٹر کیا بتا رہے ہیں کب تک یہ جاری ہو سکتی ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سٹائل ہے کام کرنے کا وہ یہ ہے وہ یہ نہیں بتاتے کہ سوچی کب جاری ہوگی بس سوچی جاری کر دیتے ہیں تو کوئی سوٹر بتا رہے ہیں جانکاری دے رہے ہیں کچھ اس بارے میں دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دیکھیں جس طریقے سے 49 جو پہلے پرتیاسیوں کی سوچی جاری ہوئی تھی وہ ایک دم پرتیاسی طریقے سے جاری ہوئی تھی اور اب چونکہ لگاتار بیٹکوں کا دور جاری رہا ہے بھوپیندر یادب جو مرد پردیس کے پرباری ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہوئی دلی میں بیٹھ کے ہوئی مکمتری صفرات سنگھ چوہان بھی دلی گئے تھے تمام جو آلہ کمان کریتا ہے ان سب سے ملاقات ہوئی تو یہ مانا جا رہا ہے کہ آج جو ہے ایک نئی سوچی بیجے پی کے آ سکتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر بات کریں تو جو آکانچی بیدھان سوائے سیٹے ہیں ایک چھو تین وہ پہلی پرائیوٹی ہے بیجے پی کے ان پر پہلے پرتیاسی گھوشت کیا جائے کیونکہ یہ کانگریز والی سیٹے ہیں جہاں پر کانگریز کے سیٹنگ ایمیلے ہیں تو ایسی سیٹوں پر بیجے پی پہلے سے ہی پرتیاسی گھوشت کرنا چاہتی ہے تاکہ جو پرتیاسی گھوشت ہو اس کو زیادہ سے زیادہ سمیں مل سکے تو انتالیس جو پرتیاسی ہے ان کی سوچی جاری ہو چکی چالیس کے آس پاس ناموں کی سوچی جو ہے وہ جلد ہی جاری ہو سکتی ہے حالانکہ ادھکارک طور پر ابھی کوئی بھی اس پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے تمام جو نیتا ہے ان سے جب بات ہی تیرونوں صاحب طور پر یہ کہنا ہے کہ پارلیر منٹری بورڈ جو ہے وہ پرتیاسی ہو کے نام تیہ کرتا ہے اور جب وہ چاہے تب وہ سوچی جاری کر سکتے لیکن جس طریقے سے لگاتار بیٹھ کے ہوئی ہیں اور راجلتے خلقوں میں جسو گوگاٹ ہیں اس کے انسار یہ ہے کہ آج دیر رات تک سوچی آ سکتی ہے یہ قیاس جو ہے پوری طریقے سے لگایا جا رہے ہیں سو اب اب ایک ہے چونکہ ابھی لگ بگ چالیس اکتالیس نام تیہ ہیں جو کی جاری کیے جا سکتے ہیں لیکن چیلندر کچھ باتیں ابھی پہلے سے قیاس یہ لگایا جا رہے تھے کہ جن ناموں کو گھوشت کیا جائے گا اور جو پینل میں ان نام رہ جائیں گے ان کی بغاوت یا ان کی ناراضگی بھی پارٹی کو جھیلنی پڑ سکتی ہے اس کے لئے کوئی سپریٹر جی اب تک سامنے آئی ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے چونکہ پہلی سوچی میں کچھ کچھ ایسے سکبگاہت تھی دیکھیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 49 جب سوچی گھوشت ہوئی تھی تو کئی ایسے علاقے تھے جہاں سے جو دوسرے جو پرتیاس سمبابت پرتیاسی تھے ان کی طرف سے بدروک کیا گیا کچھ جگہ برود بھی کیا گیا اور کچھ پرتیاسی سمبابت پرتیاسی تو ایسے تھے جو بی جے پی مکھیالہ تک پہنچے تھے اور ملکہ پردیش چناؤں کے سیوجہ نارین سنگھ تومر سے بھی ملاقات کی تھی پردیش صدقش بی ڈی سرما سے بھی ملاقات کی تھی تو اس بار جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ستیہ نہ بنے اس کو لے کر بھی بی جے پی لگاتار کام کر رہی ہے دیکھیں جس طرحیقے سے کندری گرہ منتری امیس سا جب ملت پردیش کے دورے پر پہنچے تھے تو انہوں نے ساپ طور پر کارکرتاؤں کو تاکیت دیتی ہوئے کہا تھا کہ بیکٹی کو مت سمجھئے کہ بیکٹی کون کھڑا ہے آپ کمل نسان دیکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے منمافق کا جو پرتیاسی ہے وہ نہ ہو سکتا ہے کہ آپ پرتیاسی نہ ہو لیکن پارٹی کا سمبول دیکھئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک میسج دینے کی کوشش جو ہے وہ ان کے دورہ کی گئی تھی پرتیاسی کوئی بھی ہو آپ کو پارٹی کے لیے کام کرنا ہے تو سمبابنہ یہ ہے کہ جو نردیش تیسائر اس کا کچھ عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملے حالانکہ اس کو لے کر تمام جو بڑے نیتا ہے ان سے بھی ہماری جب بات ہی تو ان کا ساپ طور پر یہ کہنا ہے کہ کارکرتاؤں بہت ادھیک ہے اور اگر سوچی جاری ہوتی ہے تو اتساک میں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن وہ چھڑک چیزیں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ 49 جو ٹکٹ گوست ہوئے تھے اس پر آپ نے شروعاتی دور میں بھروض ضرور دیکھا ہوگا لیکن آج کی ستی میں وہاں کسی طرح کا کوئی بھروض نہیں ہے کارکرتاؤں جو ہے وہ آبیس میں ضرور کچھ کہہ دیتا لیکن انتتہ کام پارٹی کے لیے ہی کرتا ہے جی پلکل شیلندر جو یہ ستی ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک منو بیگینک بڑھت تو ہے ہی اور جو سا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ پارٹی اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور اب کارکرتاؤں کو نردش بھی دے ہی دیے گئے ہیں برحال انوشاسن پریہ یہ پارٹی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ جو لسٹ جاری ہوگی وہ آگے کیا ستی رہتی ہے بہت بہت شکریہ شیلندر آپ کا اس پورے معاملے پر جان کاری دانے کے لیے پھر سمپر کریں گے آپ سے اور آگے کی ستی کیا رہے گی اس کے بارے میں ڈیٹیل سیلندر سے ہم لیتے ہی رہیں گے لیکن اس بھی چناب سے پہلے مدھیا پردیش میں پولیس نے بڑی کارروائی کی اور ہتھیاروں کا ایک بڑا جکھیرہ برامت کیا ہے اور آروپیوں اور تسکروں کو بھی گرفتار کیا ہے ویدھان سبت چناب سے پہلے گوالیٹ میں عوید ہتھیاروں کے خلاف پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے بھاری ماترہ میں عوید ہتھیار کے ساتھ ایک تسکر کو گرفتار کیا اس کے پاس سے پندرہ پسٹل اور کئی زندہ کارتوس برامت کیے ہیں پولیس کے مطابق اسے مخبر سے سوچنا ملی تھی کہ بڑوانی زلے کا ایک تسکر گوالیٹ میں ہتھیاروں کی بڑی ڈیل لے کر آ رہا ہے اسی سوچنا پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس کی ٹیم نے آروپی کو دھردہ بوچا سپلائی کے لیے لے کر آیا ہوا ہاتھیار تو وہیں شیوپوری میں بھی پولیس نے چار اندر راجی ہتھیار تسکر کو گرفتار کیا ان کے پاس سے تیرہ آوید ہتھیار اور چھبی زندہ کارتوس برامت کیے ہیں پولیس کے مطابق ہاتھیاروں کی کھیپ برہانپور سے لائے گئی تھی ایم پی میں جیسے ایسے چناؤ نزدیک آتے جا رہی ہیں ویسے ویسے اوید ہتھیاروں کی آمد بڑھتے ہی جا رہی ہے اب پولیس ہتھیاروں کی تسکری پر نکیل کسنے میں جھٹ گئی ہے تو ہتھیاروں کا جکھیرہ جو برامت کیا گیا اس کے پیچھے کے جو سرگنہ ہیں جو لوگ ہیں آخر کون ہے ماسٹر مائنڈ اس کے پیچھے کون ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے سیوگی شوشیل کوشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور شوشیل کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں کیا ستی ہے جو ہتھیاروں کا جکھیرہ برامت ہوا ہے کون لوگ اس کے پیچھے کچھ ڈیٹیلز مل پائیے بلکہ دیکھیں ویدان سوا چناؤ نزدیک آنے کے ساتھ ہی گوالیر چمبل انچل میں عوید ہتھیاروں کی آمد بڑھ گئی ہے اور اس کی بانگی اس بات سے دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ گوالیر میں آج پندرہ پسٹل پکڑا اس کے علاوہ مورینا میں بھی دس بارہ عوید ہتھیار پکڑا ہے شیوپوری میں ہتھیار پکڑا ہے اس کے علاوہ اور جو انجلے ہیں سمبھاگ کے وہاں بھی ہتھیار لگاتار عوید روپ سے آ رہے ہیں اور ان کی دھر پکڑ پولیس دوارہ کی جا رہی ہے ایک سپتہ کا آکڑی اگر دیکھیں تو گوالیر چمبل انچل میں دو سو سے زیادہ عوید ہتھیار برامود ہوئے ہیں اور ان کی جو آنے کی سب سے بڑی ٹھیکانہ ہے وہ ٹھیکانہ مالوہ نیمال سے آ رہے ہیں اور نیمال کا خاص طور پر بڑوانی جلے کے سیندوہ انچل سے جو آوید ہتھیار ہے وہ لائے جا رہے ہیں مخبیر سے جو سوچنا ملی تھی تو اس کے مطابق ایک جو گوپال سنگھ نام کا شخص گوالیر میں گرفتار کیا ہے وہ بڑوانی جلے کے سیندوہ کا رہنے والا ہے وہی سے وہ ہتھیار پسٹل آدھی لے کر گوالیر چمبل انچل میں آتا تھا یہاں پندرہ ہزار تک وہ ڈیلیوری کرتا تھا یہاں انچل میں یہ تیس تیس ہزار روپے میں بیچی جاتی تھی پسٹل اور ان کا اپیو کئی نہ کئی دھمکانے میں اور اس طرح کے کاموں میں چناؤ کے دوران کیا جاتا ہے اور کئی بار آپرادی وارداتوں میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ لائسنسی ہتھیاروں سے واردات کی بجائے اپرادی عوید ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے بچنے کی سمبھاؤنا زیادہ رہتی یہی وجہ کی بیدان سبح چناؤں سے پہلے اب پورے انچل میں عوید ہتھیار آ رہے ہیں اور یہ ہتھیار نیمارڈ انچل سے آ رہے ہیں زیادہ تر تو پولیس جن آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے ان آروپیوں سے پوچھتاچ کے بعد نیمارڈ انچل میں دبیج دینے کی کاروائی کر رہی ساتھ ہی ان کے نیٹورک میں گوالیر چمبل انچل سہیت انی علاقوں میں کون کون لوگ شامل ہے اس کے بارے میں بھی پوچھتاچ کر رہی لیکن گوالیر چمبل انچل میں پولیس کے لیے بڑی چناؤں تھی کیونکہ ہتھیاروں کے آمد چناؤں نزدیک آتے آتے اور بھی بڑھے گی اور پولیس وہی ہتھیار دبوچ پاتی ہے جن میں مغبیر سے سوچنا ملتی ہے تو نشطی طور پر پولیس کا مغبیر تنتر بڑھانا پڑے گا اس کے علاوہ لگاتار مونیٹرنگ کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ہی جو آروپی گرفت میں آئے ہیں ان سے بھی ان کے نیٹورک کے بارے میں پولیس کو پوچھتاچ کرنی پڑے گی تاکہ ان ہتھیاروں پر لگام لگ پائے انیتھا چناؤں کے وقت یہ جو تسکری ہتھیاروں کی وہ اور بڑے گی ملکہ سبھاوک ہے سوشیل لیکن جو سرگنا ہیں ان کے بارے میں کیا ڈیٹیل مل پائی ابھی تک کس تھی اور کتنے لگ بگ ہتھیار ملے ہیں اور کب تک یہ دھر پکڑ اور یہ سر جاری رہے گا پولیس جو ہے گوالیٹ چمبل انچل میں اب چناؤں کے مددے نظر اپرادیوں کے خلاف ابھیان چلا رہی ہے اس میں سب سے بڑا جو وجہ ہے اپراد کی وہ ہتھیار اور شراب دو ہی جو اپراد ہے ان پر پولیس فوکس کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیٹے ایک سپتہ کے اندر قریب دس سے زیادہ ہتھیار تسکر اور جو ڈیلیوری کرنے والے ہتھیاروں کے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے پوچھتا آج کے بعد پولیس ان کے نیٹورک میں شامل آنے لوگوں تک بھی پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے سب سے بڑی بات یہ کہ جو نیمال انچا لے چاہے خرگون ہو یا بلوانی ہو چناؤں سے پہلے اس طرح کی ستی سوشیل بہت ہی سعباوک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور ایکشن لینا بھی بہت ضروری ہے اور اس طرح کے ہتھیار تسکروں پر شکنجہ کسنا بھی بہت ضروری ہے چونکہ مورینہ سے جو بڑی خبر آئی وہ بھی ہتھیاروں کی ہی ایک کھیب سے جوڑی خبر ہے دراصل ہتھیار کی تسکری کرنے والے ایک آروپی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا آروپی سے دس عوید ہتھیار سہیت دس زندہ کارتوس برامت کیے گئے ریٹھورا تھانا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بائیک میں ہتھیار سپلائی کرنے والے آروپی کو پکڑا ہے دراصل یہ بائیک سے ہی ہتھیاروں کی تسکری اور سپلائی کیا کرتا تھا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ریٹھورا تھانا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس ہتھیار تسکر کو دھردہ بوچھا اور اس کی بائیک سے دس کارتوس اور عوید ہتھیار برامت کیا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس سے دھردہ بوچھا اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے یہاں سے بائیک سے عوید ہتھیاروں کی تذکری کرنے والے آروپی کو گرفتار کیا جس کے پاس سے دس عوید ہتھیار اور دس زندہ کارٹوس بھی برامت کیے ریٹھوڑا تھانا پولیس کی کارروائی بائیک سوار ہتھیار تذکر برامت ہتھیار برامت اور ہتھیار تذکر کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے مرینہ سے یہ پورا گھٹنا کرنے سامنے آیا چونکہ الیکشن کا سمیہ ہے چناب آنے کو ہے ایسے میں ہتھیار اور کیش عوید طریقے سے لے جائے جانے والی وہ سب ہی بستویں جو چناب کو کسی بھی روپ میں پرباوت کر سکتی ہیں پولیس اس پر شکنجہ کس رہی ہے اور بیتول سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھیززہی ندی میں آٹو بہ گیا اپنتی ندی کو پار کر رہا تھا آٹو دراصل بھیزے ندی میں آٹو بہتا چلا گیا آٹو میں چالک سہد چار لوگوں کے ہونے کی آشنکہ ہے گرام نریرہ بازار سے مواریا گاؤں لوٹ رہے تھے سبھی دراصل چھپنیاک اور نریرہ گاؤں کے بیچ یہ حادثہ ہوا بردہی خانہ پولیس ریسکیو دل کے ساتھ موقع پر ربانہ ہوئی حادثے کا ویڈیو بھی سامنے آیا پس پیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو یہ دیکھے آٹو کس طرح سے پلٹا اور رشو نائیڈو ہمارے سہیوگی اس وقت فون لائن پر موجود ہیں رشو لگاتار لوگوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپنتے ندی نالوں کو پار مت کیجئے لیکن بار بار اس طرح کے حادثے کی تصویریں یہ صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی جان کی بازی لگانے پر بھی یہ بلکل صحیح بات ہے بیٹول میں آج یہ ایک ہی دن میں دو بڑے ہاتھے ہوئے ہیں یہ جو ہاتھے ہوئے ہیں یہ بوردہ ہی کھانے چھتر میں ہوا ہے آج یہ کرکہ تیوہار ہے اور اجکتر ہاتھے جو ہیں وہ شراب کے نشے میں دھوٹ ہو کر اس طرح سے لوگ لاپروہی برات رہے ہیں لگتار الیکس کے بعد بھی لگتار بارش یہاں پر ہو رہی ہے سوید مردی نالے اوفان پر ہے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی جان کو جوکھی میں نہ ڈالیں کافی لمبا یہ پل ہے جس کے اوپر سے اوفانتی ندی کا پانی نکل رہا تھا لیکن اس کے بعد بھی آٹو چالک جو ہے اس نے آٹو کو ندی میں اتار دیا اور بتایا ابھی تک یہ ٹیئر نہیں ہو پایا ہے کہ آٹو میں کتنے لوگ تھے حالانکہ گرامینوں کا یہ کہنا ہے کہ آٹو چالک صحیح تکل چار لوگ تھے تین لوگ آٹو میں بیٹھے ہوئے تھے اور چالک تھا اور آٹو جو ہے بھی پوری طرح سے جو ہے پل پر پہنچ بھی نہیں پایا اور وہ پانی کی دھارہ میں بہے گیا ابھی فلاہ جو ہے گوردہی تھانا پولیس ریسٹیو ٹیم کے ساتھ موقعے پر پہنچی ہے اب تک ایک بھی شو برامت ہونے کی سوچنا نہیں ملی ہے اور لگتار سرچ آپریشن جاری ہے ایک اور مارچہ ملتائی تھانا چھیتر میں بھی ہوا ہے بے پول میں آج صبح ایک اوپنتے نالے پر ایک چک سے جو ہے وہ شراب کی نیشے میں پہنچ گیا اور وہ بھی بہ گیا تو اس طرح سے لوگ اپنی جان کو جوکھی میں ڈال رہے ہیں اور کسی بھی طرح کے الگ پر وہ دھیان نہیں دے رہے ہیں جس کے کارن یہ ہاتھ پہ ہو رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اور نرمدہ پورم سے جہاں زلے میں دو دن سے زوردار بارش کی خبر آئی بتایا جا رہا ہے کہ لگتار بارش کے چلتے ڈیم میں فلو بڑھ گیا ہے اور انفلو بڑھ جانے کے بجے سے ڈیم کا جلستر بھی بڑھ گیا ہے اور ادھرتم 1166 فیٹ پر یہ پہنچ گیا ہے ڈیم سے لگاتار پانی ڈسچارج کیا جا رہا ہے ڈیم کے سبھی تیرہ گیٹس قریب 20-20 فیٹ تک کھول دیے گئے ہیں اور ڈیم سے پانی چھوڑا جا رہا ہے چار لاکھ کیو سیک پانی اب تک سیزن میں پہلی بار سبھی تیرہ گیٹ کھول کر چھوڑا گیا ہے اور مکہ منتری شیورہ سنگھ چوہان نے آج ٹیکم گڑھ میں آئو جت کارکرم سے برشولی جڑ کر چار سو پچاس روپے میں گیس سیلنڈر یوجنا کا شبھارم بھکیا ساتھ یہ دو سو اڑ سٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے نرمیت ہونے والے شاہ سکیہ میڈیکل کالیج کا بھومی پوجن کر کشیط رواسیوں کو بدھائی اور شبھ کامنائیں دیں اور اسے کے ساتھ ایونگ ایجنڈا میں فیلحال اتنا ہی وقت ایک بہت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جارے رہے گا جلد اٹھتے ہیں